فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد اسلام علیکم ناظرین آئین ازالتے ہیں آج کی یہ خصوصی خبر پر کیونکہ آج کی ہماری یہ خصوصی خبر ہے سالر جنگ میجیم کو لے کر کیونکہ دو دن پہلے سے جو ہے کانگریس کے خائدین سالر جنگ میجیم کے پاس جا رہے ہیں وہاں کا دورہ کر رہے ہیں اور وہیں پر ایک اتراز کر رہے ہیں کہ آخر کار جو ہے سالر جنگ میجیوں میں دو تصویریں کہاں سے آگئی اور کس نے ان کو پرمیشن دیا ہے یہ تصویریں لگانے کا اس بات کو لے کر انہوں نے اتراز جتایا ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ونائک دامودر ساویرکر اور آر اس اس کے باندی ڈاکٹر کے بھی ہیڈ کے ور کے تصویروں کو نمائش کے لیے شامل کیا گیا ہے اب سالر جنگ میجیوں میں ان کے تصویریں لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ایک سوال اٹھتا ہے وہیں پر مسلم خائدین اس بات کو لے کر اتراز کر رہے ہیں کہ آخر کار یہاں کے ایمیلیس اور ایمپی اور کارپورٹرز کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کی تصویر سالر جنگ میجیوں میں لگانا نا خوابیل خبول ہے اس طرح سے کائنا ہے ویسے آپ کن لوگوں سے امید لگا رہے ہیں یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے جو کہ لا اعتبار ہے جس پر ہم اعتبار بھی نہیں کر سکتے اور ہو سکتا ہے کہ ساویرکر اور ہیڈ کے ور کے ماننے والوں سے ہی آپ سوال کر رہے ہیں کہ ان کی تصویر کہاں سے آئی کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا چلا ہے مراری ہیرو بننے اس وقت مراری دیش کے مختلف جگہوں میں بیزی ہے اور اب مراری سے مدد کی امید لگا رہے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ یہ مراری کا ہی باس ہے ساویرکر اور ہیڈ کے ور یہ دونوں مراری کے باس ہے اس بات کی اطلاع آپ کو شاید نہیں ہوگی کیونکہ بہت زمانے کے بعد اصلیت سامنے آ رہی ہے کون کس کا مرید ہے کون کس کا چلا ہے یہ بات آہستہ آہستہ سارے دیش کے مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے گی تو آئیے اس کے تفصیلات میں آپ کو بتاتا چلوں شہر اہدرباد کے تاریخی سالر جنگ میزیوم میں ہندو مہا سبا کے لیڈر ونائک دامو در ساویرکر اور آر ایس ایس کے باندی ڈاکٹر کے بھی ہیڈ کےور کے تصویروں کو نمائش کے لیے شامل کیا گیا ہے سالر جنگ میزیوم انتظامیہ کے اس فیصلے سے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ سالر جنگ میزیوم کیونکہ مرکزی حکومت کے تحت ہے یعنی سٹنٹرل حکومت کے تحت ہے لہٰذا حکومت کے اشارے پر تو متنازیہ شخصیتوں کے تصویر میزیوم میں نمائش کے لیے رکھے گئے تاکہ نئی نسل کو ان دونوں شخصیت کا مجہدین آزادی کے طور پر تعریف کرایا جائے یہ پہلا موقع ہے جب سالر جنگ میزیوم میں کسی متنازیہ شخصیت کی تصویر شامل کی گئی ہے یوں تو جد و جہد آزادی میں خربانیاں دینے والے کہیں مسلمان اور ہندو شخصیتیں شامل ہیں لیکن انہیں سالر جنگ میزیوم میں جگہ نہیں دی گئی ایسے وقت جبکہ ملک بھر میں ہندو طوا طاقتیں اپنی سرگرمیوں کو تیز کر چکی ہیں سرکاری اداروں میں بھی اثر دکھائی دینے لگا ہے سالر جنگ میزیوم کے بوٹ آف ڈائریکٹر میں سالر جنگ خاندان کے نمائندے شامل ہیں لیکن بوٹ کی منظوری کے بغیر ہی ہیٹکےور اور ساورکر کی تصویر کو شامل کر دیا گیا اسی دوران کانگریز کے اخلیتی خائدین اسمان محمد خان اور مطین شریف نے سالر جنگ میزیوم کا دورہ کرتے ہوئے ساورکر کے تصویر کا جائزہ لیا ان لیڈرز نے کہا کہ انگریزوں کے لیے کام کرنے والے شخص کی تصویر کو میزیوم میں شامل کرنا مجاہدین آزادی کی توہین ہے بلکل صحیح بات ہے ان کا کہنا تھا کہ ساورکر پر مہاتمہ گاندی کے ختل میں ملویس ہونے کا الزام ہے کانگریز خائدین نے ساورکر کی تصویر کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا اور اس سلسلے میں ریاستی حکومت اور ہیدراباد کے ایم پی بیریسٹر اسدودین اویسی سے فوری توجہ دینے کی اپیل کی لیکن ابھی تک نہ ہی اویسی کی جانب سے اور نہ تلنگا نہ کے سیکیولر سی ایم کی سی آر اور نمبر ون سیکیولر ہوم منسٹر محمد علی کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دے کہ ساورکر اور ہیٹکیور کی فوٹو لگانے کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے ساورکر کوئی مجاہد آزادی نہیں تھا وہ جب انگریزوں نے اس کو جیل بھیج دیا تو اس نے انگریزوں سے معافی مانگی تھی اور انگریزوں کی جانب سے مہینہ ساٹھ روپے وظیفہ لے کر اپنی زندگی گزارا کرتا تھا اتنا ہی نہیں مہاتمہ گاندی کے ختل کی شازیس میں بھی اس کا نام شامل تھا تو آئیے ناظرین ایک نظر سالر جنگ میزیم کی تاریخ پر ہم آپ کو بتاتے چلیں سالر جنگ میزیم ایک آرٹ میزیم ہے جو ہیدرابات میں موسا ندی کے جنوبی کنارے پر داروس شفا میں واقع ہے یہ ہندوستان کے خابل ذکر خومی عذاب گھروں یعنی میزیم میں سے ایک ہے اصل میں یہ سالر جنگ خاندان کا ایک پراویٹ آرٹ کلیکشن ہے یہ سالر جنگ سوہم کے انتخال کے بعد خوم کو دیا گیا تھا اس کا افتداد 16 ڈیسمبر 1989 کو ہوا تھا اس میزیم میں جاپان چائنہ برما نیپال ہندوستان ایران میسل یوروپ اور شمالی امریکہ کے مجسیمیں پینٹنگز نقش او نکار ٹیکسٹائل مختود کیرامکس دھاتی نمونے خالین گھڑیاں اور فنیچر کے نیاب کلیکشن ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے میزیم میں سے ایک ہے ہیدراباد کے سالر جنگ خاندان کے نواب عبدالخاسی میر یوسف علی خان سالر جنگ سوہم جن کو عام طور پر سالر جنگ سوہم کے نام سے جانا جاتا ہے ہیدراباد ڈکن کے ایک رئیس اور آٹھ کلیکٹر تھے انہوں نے ساتھوے نظام میر عثمان علی خان کے دور حکومت میں ہیدراباد ڈکن کے وزیر آزم کے طور پر خدمت انجام دی 1912 میں تیویس سال کی عمر میں سالر جنگ سوہم مہارات سر کشن پرشاد کے بعد وزیر آزم بنے اور دھائی سال خدمت انجام دی وہ ہیدراباد ڈکن کے امیروں میں پیگا خاندان کے تین افراد سے نیچے چھوٹے آلہ ترین حودے پر فائز تھے انہوں نے اپنی آمدانی کا ایک بڑا حصہ 35 سال کے عرصے میں پوری دنیا سے انٹیک چیزیں جمع کرنے میں خرچ کیے 1945 میں نواب صاحب کے انتخال کے بعد یہ زخیرہ ان کے ابائی محل دیوان دیوڑی میں چھوڑ دیا گیا تھا اس کلکشن کو پہلے وہاں پراویٹ میوزیم کے طور پر نمائش میں رکھا گیا تھا جس کا نام سالر جنگ میوزیم تھا جس کا افتدہ اس وقت کے وزیر آزم جوال لال نہیروں نے 16 ڈیسمبر 1951 کو کیا تھا ہیدراباد کے بزرگوں کا خیال ہے کہ موجودہ کلکشن نواب صاحب کی طرف سے جمع کی گئی اصل آٹھ کی دولت کا صریف آدھا ہے نواب صاحب کے نوکروں نے اس کا کچھ حصہ چورا لیا کیونکہ نواب صاحب کلکشن کی افاظت کے لیے اپنے اسٹاپ پر ڈیپینڈ تھے 1968 میں اجائب گھر داروس شفا میں اپنے موجودہ مخام پر منتقل ہو گیا اور 1961 کے سالرجنگ میزیم ایٹ کے تحت اس کا انتظام ایک بورٹ ٹرسٹیز کے ذریعے گورنر تلنگانہ کے پاس بطور آفیشل چیر پرسن ہے دیوان دیوڑی سے میزیم کی موجودہ جگہ پر شفٹنگ کے دوران بہت سا سامان چوری کیا گیا تھا 2003 میں میزیم نے خومی مشین برائے مخطوط کے ساتھ مفامات کے ایک ایگریمنٹ پر دستخاط کیے اور اسے مخطوطات کے تحفوظ کا مرکز خرار دیا گیا 2006 میں میزیم کے ایک ہاتھے میں ایک آوڈیٹریم میں آنکھ لگ گئی تہام یہ جلدی ہی بجھ گئی تھی اور کسی بھی انٹیک پیس کو نقصہ نہیں پہنچا اس واقعے کے بعد فائر سیفٹی کی سہولیت کو اپ گریڈ کر دیا گیا تو آئیے اب ایک نظر دالتے ہیں میزیم کے کلیکشن پر سالرجنگ میزیم میں میزیم کے فانڈر سالرجنگ سووم کے ساتھ ساتھ سالرجنگ خاندان کے دیگر افراد کے تصویریں ہیں انڈین بلوک میں مغل بادشاہ جہانگیر نور جہاں اور شاہ جہاں کے خنجر شامل ہے مغل شہن شاہ اورنگ زیب شیر میسور ٹیبو سلطان محمد شاہ بھادور شاہ اور عبدالحسن خطوب شاہ کے ہتھیار ہیں میزیم میں بنگال اسکول کے جدید ہندوستانی فن پروں پینٹنگز کا ایک کلیکشن بھی ہے میزیم میں راجہ روی ورمہ عبدالرحمن چختائی امیف حسین کے کے ہبر رمیدر نورٹ ٹائگور نندل بوس کی پینٹنگ شامل ہے سالرجنگ میزیم خاندان کی آٹھ جمع کرنے کی ایک تاریخ تھی اور آخر کار سالرجنگ اول دوم اور سووم کے آٹھ کا کلیکشن سالرجنگ میزیم میں رکھا گیا ہے سالرجنگ سووم نے تقریباً تینتالیس ہزار اینٹکس اور پچاس ہزار بکس اور مختوتات جمع کیے جن میں سے صرف چند ہی آج کے میزیم میں رکھے گئے ہیں اس میزیم میں دنیا بھر سے مختلف فانٹس اور ڈیزائنس میں خوران کا ایک مشہور کلیکشن ہے جسے سونے اور چاندی سے لکھا ہوا خوران کہا جاتا ہے مذہبی کتابوں کے ساتھ ساتھ عربی خوران کے اور بھی بہت سے زخیرے موجود ہیں میزیم میں مختلف قسم کی گھڑیاں ویزیٹرز کا استقبال کرتی ہیں جس میں میزیکل گھڑی بریتش بریکٹ گھڑی جس کو انگلینڈ سے سالرجنگ لائے تھے جس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر ہر گھنٹے میں گھڑی کے اوپری ڈیک سے ایک ٹائم کیپر نکلتا ہے اور گھنٹا مار کر واپس چلا جاتا ہے جس کو ہم نے بھی دیکھا تھا اور دیکھ کر کافی خوشی ہوئی تھی جو عوام کی توجہ کا مرکز ہے گھڑی ایک خدیم چیز ہے انڈیا کی پارلیمنٹ نے سالرجنگ میزیم کو خومی اہمیت کا ادارہ قرار دیا ہے میزیم میں ویجے نگر سلطانت سے لے کر بہمانی سلطانت، مغل سلطانت اور جدید ہندوستان تک تقریباً چھس سو سکھوں کا کلیکشن ہے چند سکھ کے تیویس ہزار سال پرانے بھی ہے گیلریز کے علاوہ یہاں ایک حوالہ لیبریری، لیڈنگ روم، کیمیکل، کنزورویشن، لیب، سیلز، کانٹر، کیفٹیریا وغیرہ ہے سالرجنگ میزیم کو دیکھنے دنیا بر سے ٹوریس آتے ہیں اور اس سے حکومت کو کروڑ روپے کی آمدانی ہوتی ہے بہت اچھی باتیں حکومت کو آمدانی ہونی بھی چاہیے لیکن اس وقت سالرجنگ میزیم کو لے کر کہیں سیاسی لوگ مہا پر آ کر اعتجاج کر رہے ہیں اور اعتراض جتا رہے ہیں آخر کار سور کر کی مہا پر تصویر کیوں لگائے گئی اب تک مہا پر تصویر لگیوی نہیں تھی اس کی کیا وجوات ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کانگریس کے خائد عثمان حمد خان اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے آج ہم سالرجنگ میزیم آئے جو عیدرباد میں واقع ہیں اور پوری دنیا میں واحد میزیم ہے جو ون مین کلیکشن نے پو رہے ہیں اس میزیم میں آئے بہت افسوس ہوا یہاں کے کچھ منظر دیکھ کر جہاں پہ سالرجنگ جس کو آسیف علی خان اور سالرجنگ تین کے نام سے نوازا گیا تھا جو نظام کے دورے حکومت میں پرائیم منسٹر تھے اور وہ ہندوستان کی حکومت کو ان کی فیملی والوں نے تمام اساسا جو انہوں نے انٹک جمع کرا تھا جو ورلڈ کا نائب انٹک ہے وہ ڈونیٹ کرا جس سے ہندوستان کی حکومت کو کافی آمدانی ہوتی ہے کروڑوں روپیہ میں آمدانی ہوتی ہے میوزیم میں ان کی تمام تصویروں کو ہٹا کر ایک دائرک نمبر 22 کے انڈوان نکوبار میں سزا کٹنے والے ساورکر کی فوٹو لگا دیا گیا ہے وہی ساورکر جو گاندی جی کی ہتیاں میں بھی شامل تھے جس کے لیے کپور کمیشن کی ریپورٹمنٹ کو آج تک کلین چٹ نہیں ملی وہی ساورکر جو آج تک آزادی کے کوئی مومنٹ میں نہیں تھے چاہے وہ ساورکرہ رہا ہو یا کوئیٹ انڈیا مومنٹ کوئیٹ انڈیا مومنٹ میں ساورکر کا یہ رول تھا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ تھے ہر دور میں ساورکر نے ہندوستان کی پیٹ میں خنجر مارا ہے اور وہ گاندی جی کا خاتل ہے گاندی جی کے ختل میں ان کو کلین چٹ نہیں ملی اور وہ انگریزوں کی ساٹھ روپیہ پینشن میں اپنے گزارہ کرتا تھا اس کی فوٹو سالہ جنگ میوزیم میں لگانا بہت شرم کی بات ہے ہم اس کا بلکل کنڈم کرتے ہیں اور وہاں پہ جو سالہ جنگ جس نے یہ میوزیم دیا ہے جو نایاب میوزیم دیا ہے ان کے تمام پوٹریٹس جو دیوان جوڑی میں انہوں نے لگائے تھے وہ پوٹریٹس جو دیوان جوڑی کا میوزیم کے فوٹوز تھے وہ پوٹریٹس تمام فریمز میں سے نکال کر یہاں پہ یہ لگا دیا گیا ہے میں ہیدراباد کے ایم پی تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی یہ پوٹریٹ یہاں سے نکالیجے شکریہ السلام علیکم جہن فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کانٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلنر نمبر ٹو تھاٹین راجندہ نگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو موسیقی